سیول وار چنگیں اللہ نہ کرے ارتھ کوئی زلزلے بوچھال جیسے کہتے ہیں سٹرومز سنامیاں طوفان فضائی حادثے اچھا اموات وبا اور مریخی اس سال کا بادشاہ ہے لڑائی تو بڑھے گی اب اس کو حد تک کنٹرول کر سکتے تو کر لو نہیں تو اغوانستان چائنہ رشیہ یکرین تائیوان ٹھیک ہے کوریا نورت کوریا ساؤت کوریا جہاں بھی ہیں جو آپس میں محبت کے ساتھ نہ چلے اور پیار کے ساتھ نہ چلے آپس کی جو لڑائیاں ختم نہ کی تو تھرڑ ورڈ وار کی درف چلے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پامیسٹرن ایڈوکیٹ امی شہزاد خان صاحب ناظرین آپ ان کی پریڈکشن جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل پہ جو پریویس پروگرام میں انہوں نے پریڈکشن کی جفر سے ساتھ کے علم سے اور چیزوں کے بارے میں بتایا آپ کو پتا ہے کہ افیکٹس پری ہوں یا اس کے بعد آفٹر ہوں یہ چیزیں گرہن کی جو ہوتی ہیں اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا معاملات ہو رہے ہیں آج کا ٹاپک بھی ہم امی شہزاد صاحب کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے لاسٹ جو ویلاغ میرے ساتھ کیا تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جنگیں جو ہیں وہ بڑتیوی نظر آ رہی ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگوں میں کیا معاملات ہو رہے ہیں جنگیں کس طرح جو ہے وہ شدد اختیار کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ خیر کرے سارے ملکوں کے لئے جتنے بھی ملک ہیں اور دوسرا یہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں اس کا جواب بھی دیں گے بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا میں سارے کمنٹس پڑھتا ہوں لیکن جو لوگ ویڈیو میس کر دیتے ہیں اس کے اندر ان کا سوال رہ جاتا ہے آج کی بھی لوگ میں بھی ہم آپ لوگوں کے سوالات کا جواب دیں گے لیکن اس سے پہلے جو ورلڈ ہے دنیا ہے اس کے حوالے سے کلپولیشن لیں گے قدرتی افات اس کے اندر ہوں گی اور نئے معاملات آگے کیا ہونے جا رہے ہیں احمد شزاہ صاحب سے جانتے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا شزاہ صاحب آپ کی کلپولیشن جو تھی وہ نظر تو ایسے ہی آرہا ہے پوری ہوتی نظر آرہی ہے میں نے تو اس پروگرام میں یہ بھی کہا تھا کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو اور لیکن اب جو فیکٹس اور چیزیں جو نیمرالوجی اور اسٹرالوجی یا دنیا بھر کے حوالے سے ہو تو وہ چیزیں تو پوری ہوتی نظر آرہی ہیں ہم دیکھ بھی رہے ہیں دنیا بھی دیکھ رہی ہے اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آگے ہونے جا رہا ہے کیا ورلڈ وار تھری کی طرف جا رہا ہے جو دنیا بھر کے لوگ ہیں کیونکہ ابھی بھی جو بات پتہ لگی ہے کہ یہ یوکی ہے اس نے اسرائیل کی ساری پروڈکٹ جو ہیں وہ یوز کرنے سے انکار کر دی کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں بیٹا بڑی اچھی بات ہے میں تو دو ہزار تئیس سے ہی کہہ رہا ہوں سیکٹمبر میں میں نے کہا تھا کہ زلزلے اور جنگے ہوں گی اور آپ نے اخوانستان میں زلزلہ سنا اور نپال میں سنا اور یہ اماس اور والا معاملہ بھی آپ نے دیکھا فلسطین پہ ظلم بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب کچھ اور وہ کیوں کہا تھا اکتوبر میں جو تھا میں نے کہا جو سورج گرین اور چاند گرین چودہ کو تھا چودہ اکتوبر دو ہزار تئیس کو چاند گرین تھا دو ہزار تئیس میں اٹھائیس اکتوبر کو سورج گرین تھا اور ساتھ سونے پہ سواگا یہ ہوا کہ رہور کتو کا ٹرانجل بھی ہوا تھا اسی بھی میں میں کہا بڑا یہ نیگٹیف سا معاملہ ہے بہت عرصے بعد یہ معاملہ اور کافی صدیوں بعد ہوا ہے اس سال منگل میں نے کہا تھا کہ اس سال کا بادشاہ ہے مریخ پلینٹ جو ہے اور زہل جو ہے وہ اس سال کا وزیر ہے اس کا بادشاہ اور وزیر ہونے سے دنیا میں لڑائیاں چھگڑے سیول وار چنگیں اللہ نہ کرے ارت کوئی زلزلے بوچھال جسے کہتے ہیں سٹرومز سنامیاں طوفان فضائی حادثے اچھا اموات وبا فصلوں کا تباہ ہونا مہنگائی کا بڑھنا یہ ساری چیزیں ہیں اور اشرافیہ لڑے گی آپس میں بھی اور اشرافیہ ہی طاقت پکڑے گی ایک بات ملک پاکستان کی طرف پہلے ہم دیکھیں تو اغوانیسان سے ہمارا تھوڑا معاملہ شکر ہے وہ بچ گیا لیکن سوری ایران سے معاملہ بچ گیا اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا اغوانیسان سے بھی ہمارا معاملہ بھی تک خرابی چل رہا ہے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ فلسطین پہ ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے بے شمار میٹنگز ہو رہی ہیں لیکن اس کو کوئی ریسیلٹ نہیں آ رہا ساتھ ہی آج ہی میں نے بھی سنا بھلکہ سلائیڈ دیکھی کہ جی ماسکو پہ بھی کوئی کنسرڈ حال میں کوئی فائرنگ ہوئی اور اس کی ذمہ داری بھی محل دائش نے قبول کی جو سلائیڈ چل رہی ہے خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ کی یہ لڑائی ہے مشرق اور مغرب کی اور مشرق اور جنوب میں بھی یہ معاملہ خراب رہے گا یہ تین خطے ایسے ہیں اچھا پیسیفکوشن جو ہے اسٹیلیا ادھر یہ چیزیں شاید کم رہیں لیکن بعد جو ہے تھرڈ ورڈ وار کی طرف جا رہی ہے کیونکہ آٹھ اپریل کو سورج گرہن یہ باہت جا رکھنا اور وہ مریخ کا مہینہ ہے اچھا ایریز کا منت ہے جی کہ برجہ حمل میں مریخ ہے اور مریخ ہی اس سال کا بادشاہ ہے لڑائی تو بڑے گی اب اس کو جت حد تک کنٹرول کر سکتے تو کر لو نہیں تو خوشبو کی میں تو پہلے کہتا ہوں خوشبو آ رہی ہے تھرڈ ورڈ وار کی شروع ہونے لگی ہے اس سے بچ جائیں بار بار کہہ رہوں تباہ کہاں کیون ہوگا عوام بلے گی ویپن جنہوں نے بنائے ہیں ان کے ویپن بکیں گے چاہے دنیا میں جس نے بنائے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ اچھی خبر کیا ہے اگر اس سارے معاملات میں کیونکہ آپ پر پریڈکشن کر رہے ہیں نالج او جفر سے بتا رہے ہیں کہ یہ معاملت ہوں گے ہم دیکھ بھی رہے ہیں دنیا بر میں چیزیں ہو رہی ہیں کون سی کنٹری ایسی ہیں جو بچیں گی اس سارے معاملات سے اگر ورلڈ وار ہوتی ہے میں نے کہہ دیا نا سٹیلیا سٹیلیا جو ہے وہ پیسیفک کوشن کی بات کر دی سٹیلیا تھوڑا اس سے دور رہے گا لیکن لپیڈ میں یورپ آئے گا چویڈل ایسٹ آئے گا ہمارا یہ خطہ آئے گا اچھا ایڈیا پاکستان ایران اغوانستان چائنہ رشیہ یوکرین تائیوان ٹھیک ہے کوریا نورڈ کوریا ساؤت کوریا یہ یعنی کہ افریقہ میں بھی کئی سسٹم شروع ہوگا یہ چیزیں ہیں کیونکہ سورج گرین چاند گرین اسی سائیڈ پہ افریقہ پہ بھی اس کا اثر ہوگا تو ابھی رشیہ کے پیوٹن نے بھی دو تین دن پہلے کہا دیا تھا کہ اگر یوکرین میں کوئی معاملہ آتا ہے اور امریکہ اس میں شامل ہوا اس میں کچھ بھی اس معاملے میں تو ہم امریکہ کی مداخلہ سمجھیں گے آئیے معاملہ آگیا ابھی تو مضامت مضامت کارے ساری دنیا کے یہ برا ہوا رشیہ میں جو ہوا ماسکو میں لیکن بات یہ ہے کہ بات تو چل لکھ لیے یہ پچھلے سال کو نہیں ہوا اس سے پچھلے سال کو نہیں ہوا یہ ابھی اسی سال کو ہونا شروع ہو گیا کہنے کا مطلب یہ اثر تو رکھتا ہے نا اثر تو رکھتی نا اٹھی اور آٹھ میں نے کہا تھا دوزار چوبیس جو ہے دو دو چار اور چار یہ بنتا ہے آٹھ اور آٹھ کے ڈیجٹ سے ہر ڈیجٹ پیدا ہوتا ہے اور میں نے کہا تھا کہ یہ جو آٹھ ہوتا ہے یہ آٹھ ہائی لڑائی کا گھر اس میں جتنا بچ گئے بچ گئے اب اس میں جو سٹیکز ہولڈرز ہیں جنگ سے ریلیٹ کوئی بھی ہو اے بی سی کوئی بھی ہو فیدہ وہ اٹھا سوچ رہے ہوں گے لیکن میں یہ سمجھ رہوں کہ دنیا جو اہتبائی کے دانے پہ جا رہی ہے اب یہ بھی وقت ہے بچ جائیں نہیں تو یہ بات بڑھے گی تو یہ پوری دنیا میں پھیل جائے گی بات اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اس سارے معاملے میں آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹرالوجی اس میں کیا کہتی ہے جو خدرتی افعات ہیں جو آپ بتا رہے ہیں کسان بہت زیادہ ہمیں دیکھ زمین کا تعلق ہر انسان سے ہے زمین پہ آپ کا جناس اکتا ہے زمین پہ اگر جناس اگے گا تو اس ہر کوئی کھائے گا اور اس سے ہماری پروریش ہوگی تو اس والے معاملات میں کون کون سی کنٹریز آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر یہ معاملات ہوں گے کل کا جو دن تھا وہ تھا ابھی کا آپ کا دن پانی کا دن تھا پوری دنیا میں پانی کا دن منایا گیا پرسوں جو دن تھا وہ جنگلات کا دن تھا پوری دنیا میں جنگلات کا وہ دن منایا گیا جنگل فورس سے ریلیٹ تھا اچھا جنگل کے حوالے سے میں نے ایک بات کی تھی کہ جناب ایک طرف ہم یہ جو درخت ہوتے ہیں یہ ہمارے لنگز ہوتے ہیں انسانوں کی ایک طرف ہم درخت کو لگاتے ہیں اور گائیڈ کرتے ہیں پودے لگاؤ فضا کو جو البدگی سے بچاؤ یہ جو موسموں کی تبدیلیاں ہیں اس سے بچو ایک طرف ہم یہ کہا نہیں کرتے ہیں دوسری طرف دنیا میں کر دیکھیں تو بڑے بڑے جنگلوں میں آگ لگ جاتی اب یہ آگ لگتی کیونہ اس کی وجہ وجہ یہ ہے کہ قیمتی لکڑی جو چور ہوتے ہیں بیچ میں لوگ ٹھیک ہے وہ مل جائے جو اس میں ایسے جانور جن کی کھالے نہیں ملتی وہ جانور پانی کی طرف بھاگیں گے وہاں سے جنگل میں آگ سے ان کو بھی ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے اچھا یہ یعنی کہ ایک جنگلی حیات کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اور اس کو بھی خیر اس پہ بڑا ایک تو میں کہتا ہوں زور دو دوسرا پانی کے حوالے سے پانی کا جو دن گزرا ہے ہمارے ملک پاکستان بھی دیکھ لیں تھر میں پانی کا مسئلہ ہے اور ہم سولر سسٹم پہ جا رہے ہیں جس کو تو سائنس نے بھی فیل کیا کہ سسٹم میں نہ جائے تو زمین کا پانی اور نیچے چلا جائے گا اچھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بارشیں بے شمار ہوں گی اس سال سنامیاں بھی آئیں گی بارشیں سردیوں میں تو اس طرح نہیں ہوگی آئیں گی اس سال ہے بہت زیادہ آئیں گی اور ہم نے ڈیم پہ کوئی پروریم نہیں کیا ہوا یہ کب بر ٹائم بنے گا بارشوں کا جو اب جو بیسیکلی ہے وہ تو مہ جون سے شروع ہو جائے گا آگست سپٹمبر آگست میں تو بہت کچھ ہو گیا جولائے آگست میں تو بہت بارش ہوگی سلاب آگے ہوں گے اور یہ میرے ملک کی بات نہیں ہے یہ ہندوستان کے لیے بھی ہے یہ چائنہ کے لیے بھی ہے ہندوستان میں پانی گرتا ہے تو وہ پاکستان میں ہی آتا ہے نا پاکستان میں راوی بڑھ جاتی ہے یہ تو نہیں نا ہمارا ایریا تو اس طرف ہی ہے نا یہ سطلو جا رہا ہے راوی تو انڈیا تو بہت بڑھا ہے تو اس طرف بھی تو ہے نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں امریکہ میں بھی یہ چیز سٹرومز آئیں گے برطانیہ میں بھی ہوگا یورپ میں بھی ہوگا اس سے فصلے زیادہ تباہ ہوں گی ایک بات لیکن جو پھل دینے والے درخت ہے جو رس کے حوالے سے وہ بہتر رہیں گے تو کہنے کا مطلب یہ عام کا جیسے ہوتا ہے جیسے یہ مال ٹی وغیرہ یہ پھل شوگر کین کو بھی اوکے کر دیا میں نے چلو گنے کو بھی اچھا کہنے کا مطلب یہ ہے لیکن مہنگائی بھی بڑھے گی اب مسئلہ یہ ہے کہ ارث کوئی کی بات میں نے کی میں نے آپ کے ایک پروگرام میں کہا تھا یاد ہوگا کہ میں نے دس بارہ دن پہلے کہا تھا مجھے زلزلے دکھائی دے رہے ہیں ان دو مہینے میں اور آپ نے فوری وہ اہوانستان وہ ایران ایران والا آپ نے دیکھ لیا کہ زلزلہ وہ پانچ اشاری چارز کی ڈیپ تھی ابھی بھی زلزلے دکھائی دے رہے ہیں دو ڈھائی تین مہینے بڑے خطرناک ہیں زلزلوں کے حوالے سیکھ ہیں ایک بات ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور دوسری بات جو ہے جنگ بڑے گی دو تین مہینے میں اگر آپ نے دو تین مہینوں میں قوام متحدہ نے جنگ بندی نہ کروائی جہاں پہ بھی ہیں جو آپس میں محبت کے ساتھ نہ چلے اور پیار کے ساتھ نہ چلے آپس کی جو لڑائیاں ختم نہ کی شزاد صاحب یہ بتائیں کہ سعودی عرب میں کافی پاکستانی بھی رہتے ہیں جو ہمیں دیکھتے ہیں وہاں پہ نوکریاں کر رہے ہیں وہاں پہ ایک ایسا چیز چل رہی ہے کہ وہ جوب سے بے روزگار ہو گئے ہیں گئے تھے کمانے کے لیے کئی لوگ ایسے ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا کئی اچھا کما بھی رہے ہیں مطلب سکسٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں سعودی عرب میں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں وہ سوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ عرب پاکستان واپس آ جانا چاہیے ہم لوگوں کو مجھے ایک سو نتیس مل سے تقریباً فون آتے ہیں ٹھیک ہے نائنڈی پرسنٹ تو بے روزگاری کی ہی آتے ہیں مختلفوں والے یہ معاملہ تو پوری دنیا میں چل پڑا ہے نو ڈاؤٹ کہ سعودیہ میں بھی بے روزگاری پھیل چکی ہے دبائی میں بے شمار لوگ ابو زبی تک حالانکہ عرب امراض جو ہے اس میں جو تمام ساتھ سٹیٹ میں بڑی امیر ترین ابو زبی کو سمجھا جاتا ہے ادھر کے لوگ بڑے سیٹلڈ برطانیہ کے لوگ چھوڑ چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم میڈل ایس کہیں سیٹلڈ ہو جائے اچھا اب میں نے کافی نائنٹی پرسنٹ کو سمجھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے ملک کے کون سے حالات اچھے ہم دفاعی تو مضبوط ہیں لیکن معاشی بہت زیادہ کمدور ہیں ہمارے تو ملک کے لوگ یہاں سے بچارے باتتے ہیں ڈنکیز میں ڈنکی مارتے ہیں جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے پاکستان کے حالات بہتر کب دیکھ رہے ہیں ابھی پاکستان کے حالات بھی ڈھائی تین سال مجھے دکھائی نہیں دیتے کہ سٹیبل ہو اب حالانکہ بہت زیادہ سمجھدار قسم کی گورنمنٹ بنائی رہی یہ بڑے تیز ہیں یہ سمجھدار ہیں مینڈیٹ کو چوری کر کے ان کو بتا دیا گیا لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے میں کہ اگر آپ ایک بدنیت انسان آپ ایک دفعہ پکڑے گئے دو دفعہ پکڑے گئے تین دفعہ پھر آپ کو کہو یار ہے شرفیوں کی فائدہ تم کرو جو مرضی ہو جائے جب تک ہمارے ملک میں کریپشن نہیں ختم ہوگی سزاؤں کا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوں گی جو مضبوط طاقتور لوگ مجرم جو ہیں وہ جب تک ان کو سزائیں ہینگنگ نہ ہو سرعام تب تک تو میرا ملک ترقی نہیں کر سکتا اچھا شزاؤں صاحب یہ بتائیں ہلفوٹ آتے ہیں یہ جھوٹے ہلفوٹ آتے ہیں یوکے اور یو ایسے ان کے معاملات کیسے ہیں یوکے یو ایسے یوکے یو ایسے کینیڈا یہ تو ٹھیک رہیں گے آپس میں لیکن یورپین کنٹریز جو ہیں ان کا یورپ یوکے سے معاملات اتنے اچھے نہیں رہیں گے اور یوکے جو ہے تھوڑا جس کو ہم کہتے ہیں انگلینڈ ٹھیک ہے انگلینڈ ہو امریکہ ہو اغوانستان ہو انڈیا ہو ایراک ہو ایران ہو یہ کچھ مشکلات میں آئیں گے یعنی کہ جو بیجیں گے وہ کٹیں گے اب بیجیں گے یہ دو دوہزار چوبیس میں لیکن کٹیں گے دوہزار پچیس میں کیونکہ اگلا جو سورج گرہن اور چاند گرہن وہ مشرق میں ہے کیونکہ ایکشن کا ری ایکشن ہوگا اور یہ بھی یہاں رکھنا کہ رشیہ کا جو پیوٹن جو صدر آگئے ہیں تو وہ فرنٹ فوٹ پہ جائیں گے اگر یہ بات اللہ نہ کرے ماسکو والا معاملہ حال ہو تو یہ فرنٹ فوٹ پہ بات جائے گی اور اگلے آئیں گا آنے والے جو دن ہیں دنوں کی بات کر رہا ہوں انڈائی کی طرف جا رہے ہیں چلیں اللہ تعالی رحم کرے اور جو بائیکارڈ بائیکارڈ کی بات جو ہو رہی ہے برطانیہ کے مسلمانوں نے تمام اسرائیل پروڈیکٹ کو اس کو بائیکارڈ کر دیا یہ ٹی وی میں بھی چل رہی سلائٹ اور یہی بائیکارڈ اگر پوری دنیا کے مسلمان کر لیں تو ایسے جنگیں ختم ہوتی ہیں چلیں ناظرین آپ نے دیکھا پریڈکشن امیش ازاد صاحب کی لیکن جو بھی معاملات ہوں گے اس کے اوپر میں ریگولر بیس پہ جب بھی ان کے پاس آوں گا ویلوگ اس لیے کریں گے تاکہ آپ کو رینومائی اسٹرالوجی کے پوائنٹ و فیو سے ہوتی رہے اور آپ کو پتہ لگتا رہے آپ کی جانسے کچھ سوالات بھی ہیں میں چاہوں گا وہ بھی نہیں اچھا جی میرا نام فرا ہے میری شادی کب ہوگی ستائیس بارہ نینٹین ایٹی ایٹ ان کی گیٹ اوبرت ہے اس سال انشاءاللہ اس سال چانسز ہیں جی میرا نام ادن عادل ہے ایج ہے سولہ نو دوزار چوبیس گیارہ کے حساب گیارہ کے اگزیم ہونے والے ہیں چپا کر جائے تو بے وکوف ہو آپ دوزار چوبیس کہہ رہے ہیں وہ چھیڑ رہے ہیں ادن عادل ہیں اسی سال وہ پیدا ہوا یہ آپ نے کیا لکھا ہے دوزار چوبیس وہ بے وکوفی کر رہے ہیں اور آپ شرمندہ ہوں گے اگر آپ نے دوبارہ ایسا کہا تو چھیک ہے مدھا ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں میرا دھیان میں نہیں رہا آپ نے پکڑ لی ہے اچھا جی بابا جی چبلے مار رہا ہے بابے نو کچھ نہیں پتا چلے تو آت نوی میں کچھ لاتو لوٹو کماما پھر تیرا پتا لگ جائے گا چشمہ اتارو پھر دیکھو یارو دنیا نہیں چہرے پھرانے کیا بات ہے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بچوں کا نام رکھنے ہیں لڑکے کی ڈیٹو پرتا ہے سولہ دس دو ہزار بیس ٹائم میں دو ایم منٹ کچھ یاد نہیں ہے لڑکی کی ڈیٹو پرتا ہے چودہ دس دو ہزار بیس لڑکے کا نام اچھا یہ لبرا نیزان بچہ پیدا آر یا ٹی میں اس کا آپ نام رکھیں اور آر اور ٹی کے آگے جو بھی نام رکھنا ہے وہ زیڈ میں لگا لیں یا پے اور غیر میں اب بچی کا کچھ ہے لڑکی کی ڈیٹو پرتا ہے چودہ چار دو ہزار بائیس ٹائم میں یارہ ایم کچھ یاد نہیں یہ ایریز بچی ہے علیف یہین میں نام رکھیں اور علینا کے آگے کوئی دے میں نام کر دیں یا پھر ڈی ایسی مطلب میں آپ کے ساتھ ناموں والا پروگرم بھی کروں گا وہ لوگوں کو ہم بتائیں گے نیکسٹ میں ڈیٹو برت ہے بیس پانچ نائنٹین ایٹی سیون زائد حسین بن رزیہ اے میرے حالات کب بدلیں گے نائنٹین ایٹی نہیں نائنٹین ایٹی سیون یہ ہے بیس پانچ نائنٹین ایٹی سیون زائد حسین بن رزیہ حالات کب بدلیں گے زائد بیٹا یہ آٹھویں نومہ مہینے سے بہتری آئے گی ٹھیک ہے جی اسلام علیکم بھائی جان میرا نام نومان محبوب ہے ٹیٹو برت ہے ایک پانچ نائنٹی تری میرے مالی معاملات کا صحیح نہیں ہو رہے کب ہوں گے حال یہ سال انشاءاللہ اچھا ہے بیٹا ٹھیک ہے مریم نام ہے اٹھائیس جون انیس سو اسی مدر کا نام ہے بشرا تارک فیچر بتائیں فننیشلی حوالے سے پریشان ہو یہ مہینے ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے شاید میرے سوال کا جواب نہیں ملے گا آپ لکھیں گے میں صرف جواب دیتا ہوں آپ نے اٹلی کا نام کبھی نہیں لیا کیا وہ بچ جائے گا انشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے میں لیبیا گیا تھا اس کے سامنے اٹلی تھا مالٹا بھی نظر آتا تھا لوگ ڈنکی میں جاتے تھے تو پرانا قدیم چہر وہ ہے اٹلی اور ترقی کرے گا لیکن ابھی تو تھرڈ ورلڈ وار سے بچنا ہے کیونکہ اگر تھرڈ ورلڈ وار شروع ہی تو لپٹنگ تو سارے سر ایم ایش ازا صاحب گریٹ مین میں آپ کا ہر پروگرام دیکھتا ہوں سر میری ٹیٹو بڑھتا ہے اور اٹلی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں وہ بھی علیف ایم ہے بتایا تھا آپ نے بلکہ علیف والے ہی یاد رکھیں ایم ایش ازا صاحب گریٹ مین اپکیر پروگرام دیکھتا ہوں میری ڈیٹو بڑھتا ہے بائیس سار نینٹی نینٹی ایٹ فیصلہ باد نام ہے جوید اقبال والدہ کا نام ہے رابیہ بی بی میرا بروچ کیا ہے میرے مالی حالات کب ٹھیک نام بولو تو ان کا نام فیصلہ بند جوید اقبال دیکھو بیٹا برجدی ہے اور یہ سال انچالہ بیتری کے لیے ٹھیک ہے نادیہ خان اور پارٹنر کا نام ہے زاہد خان ان کی ڈیٹو بر تھا نادیہ کی دس چار نینٹی سیونٹی سیونٹ اور پارٹنر کی ہے چولہ آٹھ نینٹی ایٹی ٹو ہم دونوں کی شادی کب ہوگی اور ہم دونوں کی سیکنڈ میریج ہوگی تو کوئی بات یہ ہے کہ زیڈ اور ان جو ہیں اچھا ہوتے ہیں ان کو اگر اٹھالو تو زیڈ بن جاتا ایسے کر کے اور ٹھیک ہے اور آپ شادی کرنا چاہیں اگر کسی کا کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی تو ضرور کریں ٹھیک ہے مائنیمیز حمیدہ سسرال میں رشتہ داری کیسی گئی سسرال جڑے جڑے پڑے انہیں چھاند تلے مار دیں بار بغیر چھاند مار دیں تو ٹھیک ہے تو پیدا ہویا بھی یہ کہ نہیں کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں دو دار چوبیس میں تعلیم پوچھ رہے تھے انداز نمر لکھے بھی جائیں ٹھیک ہے فلک بھائی آپ نے میرا میسیج ٹھیک نہیں پڑا میرا نام یہ آپ کو دے دی ہے جواب پچھلے بھی لوگ میں ستاروں کا میری تقدیر کی خبر دے گا وہ تو خود گردش شہر ہے وہ شہر ہے ستارے کیا بتائیں گے تیری گردش کا حال یہ تو خود بیکاری ہیں جو چکر لگائے پھرتے وہ یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اچھا جی میرا نام کلجیت کور مینیو ہے گورنمنٹ جوپ کب ملے گی یہ مینیو نہیں ہے مینیو ہے خاتون ہے یہ کلجیت سکھ بھائی کی سکھ برادری میں ہیں کلجیت کور ہیں آپ کے نام میں بہت پاور ہے ایک بٹا بارہ کے خانے کی مالک ہیں اور کلجیت اگر آپ کے پاس چانس بنتا ہے باہر جانے کے حوالے سے تو آپ کوشش کریں باہر اگر اپنے دیش میں ہی رہنا چاہتی ہیں تو پھر آپ اپنا کچھ سٹی چینج کریں اس میں آپ کو بہتری ملے گی امان اللہ ڈیٹ او برت نہیں معلوم کارڈ پہ ہے ایک جنوری نینٹی ٹو کرزہ کاروبار کب تک صحیح ہوگا انشاءاللہ حالات تو اس سال آٹھوے نو میں مہینے سے بہتری میں آئیں گے تو اگلے آٹھ دس سال اچھے اس میں کرزہ بھی اترے گا اس کے بعد پہلے کاروبار سیٹ ہوگا پھر کرزہ اترے گا پھر پر پرپٹی کرنے کی ٹھیک ہو گیا اچھا جی نیکسٹ ہیں اسما میرا نام کیسا ہے ٹھیک ہے سخت نام ہے گسے والی کیا کہیں نام تو اچھا ہے خوددار ہو ٹھیک ہو گیا بڑا سفرد جزا صاحب لوگ بڑی تعریف کر رہے ہیں اور نیکسٹ جو کوششن ہا رہا ہے ہمارے پا وہ ایسا میرا نام قربان علی قربان علی آپ کو جواب دے دی ہے فرزار دونٹ ربیں ایوین ہی سپیکنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ستائیس دس دوزہ تائیس ٹائم ہے سات بجے کا بچہ بیٹا ہے اور والدہ آبیدہ ہے نام بتا دیں کون سا بڑھ زیڈ اور اینڈ میں آپ نام رکھ سکتے ہیں اس کو ابن بچے اپنا اور اپنے سر سوال بھی ہیں تھوڑے سے میں چاہوں گا ناظرین بچارے بڑھ بڑی دیر ہو گئی ہے یہ بھی ہیں سر سوال تھوڑے سے لے لیں دو چار لے لیں دو ہزار یا دو ہزار بائیس سے بیمار ہوں میرا نام صدرہ محمد اجمل ہے امی کا نام زائدہ پربین ہے مجھے لا علاج بیماری ہے ملٹیپل مطلب پروبلم ہے بیڈ پر چل نہیں سکتی پیمپر لگا ہو بات یہ ہے مسلز ویک ہو گئے ہیں لنگز کا بھی ادھر کا بھی کوئی مسئلہ ہوگا ٹانگ اور بازو کی درد کا بھی ہوگا ملٹیپل ڈیسیز ہیں صبح ایمٹی سٹرمک سیپ کھائیں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اور یہ ڈاکٹر سے دو مہینے مکمل علاج کروائے بھائی جن میرے لیے دوزہ چوبیس کیسا رہے گا پندرہ دو نائنٹین سیونٹی ون ڈیٹو پڑتا ہے بھائی جن نام تو نہیں ہے نا نہ دے بول آگے چلو یہ بات صحیح ہے بسے اچھا محمد صادق چودہ تین نائنٹین نیٹی سیونٹ اپنے والے سے اتانا چاہ رہے سادق بیٹے آپ باہر کے ملک جائیں وہ اچھا ہے بہتر رہے گا یہ شہر بدلے بھائی مجھے یہ پوچھنا ہے میری دو بیٹیاں ہیں ایک رشتہ آیا ہے لڑکا تارس ہے کس بچی سے رشتہ بہتر رہے گا بتا دیں اللہ عجر عظیم دے آم اگر آپ الفابیٹ لکھتے تو اچھا تھا آپ مجھے یہ سننا پڑے گا لڑکا تارس ہے لڑکی کیا ہے لڑکی جو ہے ایک 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 ایریس ہے اور ایک سائٹ ایریس ہے ایک ایک ایریس سے کر لیں لیتر رہے گا میرا نام شازیب ہے میرا ڈیٹو برت ہے دو بارہ نائنٹی فور میں یوکے کب جاؤں گا میری شادی کب ہوگی جوب کب ہوگی اگلے ساتھ میرے سوال کا آنسر آپ کا جواب دے دی ہے پچھلے بلوگ میں آدل عزیز تیرہ اکتوبر نائنٹین ایٹی نائن لب میرے چاہتا ہوں دعا کیجئے گا آمین اللہ پاک آپ ٹھیک لب بیرش کروائے دی لیکن شادی کے بعد پھر لڑنا نہیں آہ پھر میں پیڑا ہو جا وہاں گا ٹھیک ہے میرا نام شگفتہ ہے ڈیٹو بر پندرہ چار انیس و سی ہزمن کا شاہد ڈیٹو بر تئیس چار نائنٹین ایٹی سیمن حالات کب ٹھیک ہوں گے یا دو دو ڈیٹو برس بولتا ہے سوچ رہے تو نال دوئی ٹھوک دیندہ ایک مند دیکھ آپ پوچھ پہلے پندرہ چار انیس و سی شگفتہ نام ہے آجا بٹا اگلے سال اب اس کی حضورت کا پوچھیں شاہد نام ہے تئیس چار نائنٹین سیمنٹی سکس حالات کب ٹھیک ہوں گے اگلے سال انچان اپنا اور اپنے ادگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا مجھے اور فلک شیخ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلوگ میں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دوبائیں اور جو لوگوں کے سوالات ہیں مجھے پتا ہے بہت زیادہ ہیں اور کچھ میس بھی ہوگئے ہیں وہ میں اگلے ویلوگ میں لوں گا اس کو ویٹ کریں اور میرا نمبر جو ہے اس سکرین پی ہارا ہے وہ میرا ایم اے شیزاد خان کا ہے وہ فلک شیخ صاحب کا نہیں ہے کیونکہ آپ مجھے روز گئے دیں فلک شیخ بات کر رہے ہیں وہ بھائی ایم اے شیزاد خان سے بات کر رہے ہوتے ہیں لوگ کئی میرا نمبر بھی مانگنا چاہتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ میں فون سن رہا ہوں آج کل رات نو بجے سے لے کے دن بارہ بجے تک کیونکہ ٹائم چینج کیا ہے میں نے رمضان کے حوالے سے تو کوئی بھی میں نے کوئی غلط بات کی ہو سخت کی ہو تو میں اس سے دل سے معافی مانگتا ہوں تمام اپنے ویورز اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ